السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چھوٹا سا پانچ منٹ سے بھی کم عرصے کا ایک ویڈیو ہے مغرب میں مسلمانوں میں رویت پر اختلاف کیوں ہوتا ہے کچھ مسلمانوں کا سعودی رویت پر چلنے کے بارے میں اس ویڈیو میں کوئی مزاق نہیں ہے اس میں آپ کو ہسانے کی کوشش نہیں کی گئی اس میں آپ کے عقل کیا مزاق اڑانے کی کوشش نہیں کی گئی کچھ حقائق پیش کیے گئے ہیں اور آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اس ویڈیو کا جواب دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی علماء اور سعودی حکومت کو پورا حق حاصل ہے اپنے ملک کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس مسئلے میں میں مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف سے ایک مسئلے کو بیان کر رہا ہوں میرا مقصد سعودی علماء یا ان پر اعتراض کرنا نہیں ہے رویت کا مسئلہ اسلام میں بہت سمپل ہے کچھ مسلمان چاند دیکھتے ہیں علماء اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ رویت صحیح ہے یہ غلط ہے اس کے مطابق ایک عوامی اعلان ہوتا ہے جس کو قضا کہتے ہیں جس کے مطابق مسلمان یا تو اس مہینے کو ختم نئے پرانے مہینے کو ختم کر دیتے ہیں یا نئے مہینے کو شروع کر دیتے ہیں سعودی عرب میں بارہ مہینے کوئی پبلک اعلان ہوتا ہی نہیں تو کوئی آدمی اگر سعودی رویت پر چلنا چاہے بھی تو نہیں چل سکتا اس سے بھی آسان الفاظ میں تیس دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا اعلان غدو میں اس طرح کیا جائے گا کہ مجلس قدال اعلیٰ نے یہ اعلان کیا رمضان کے شروع کا یا سعودی حکومت نے اعلان کیا یا سعودی کوٹ نے رمضان کا یہ اعلان کیا اس قسم کے کوئی بھی الفاظ تین مہینے پہلے رجب کے انہی اداروں انہی افراد انہی علماء انہی کمیٹیوں کی طرف سے رجب کے بارے میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سعودی عرب میں رجب کا ایسا کوئی اعلان عوامی سطح پر ہوتا ہی نہیں سمپل چیز ہے جب آپ رمضان میں یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ مجلس قدال اعلیٰ نے یہ کہا تو پھر رجب کا وہی اعلان کہاں پر ہے میں نے گھنٹوں کی گھنٹوں صرف کیے ہیں مون سائٹنگ کی ڈیبیٹس دیکھتے ہوئے اور آرٹیکلز پڑھتے ہوئے بلوکس پڑھتے ہوئے پندرہ سال سے ہر مہینے کی مون سائٹنگ کو میں چیک کرتا ہوں پندرہ سال سے بھی اوپر ہونے والے ہیں ہم سترہ سال ان تمام بحث مباعثوں میں دو چیزوں پر بحث کی جاتی ہے کہ علم فلکیات کا استعمال رویت میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اور پھر رمضان اور شوال اور ذلہجہ پر یہ بحث آ جاتی ہے ان تمام مسئلوں کا نہ علم فلکیات سے کوئی تعلق ہے نہ رمضان شوال ذلقادہ سے کوئی تعلق ہے یہ سب کی سب باتیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کا دھیان بٹایا جا سکے رجب کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو ہم زمین کے ایک حصے آسٹریلیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجب کی ڈیکلیریشن آسٹریلیا کی یہ سری لنکا انڈیا پاکستان سات آفریقہ ماراکو اور فرانس ہمارے پڑوس میں برطانیہ کے پڑوس میں یہ چاند کی تصویر اس قسم کی اور یہ پھر وفاق العلماء برطانیہ امریکہ اس قسم کی کوئی بھی ڈیکلیریشن سعودی حکومت کی طرف سے رجب کی تھی ہی نہیں تو لوگوں کو یہ بات صاف طور پر صاف صاف بتانی چاہیے کہ سعودی عرب میں بارہ مہینے کی کوئی عوامی ڈیکلیریشن ہوتی ہی نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان مغرب کے اندر دو تیم مہینے رمضان شوال ذلقادہ میں سعودی عرب پر پیچھے چلیں جہاں ڈیکلیریشن ہوتی ہے اور باقی مہینے جہاں نہیں ہوتی جو بھی وہ مہینے ہیں کئی مہینے رجب ہے ربی اللہ والہ ربی ثانی اس میں ہم ام القرآن کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں یہ صاف صاف ڈیکلیریشن لکھیں اور مساجد میں اور اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو یہ بتا دیں تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی ایسے عجیب سے سسٹم کے پیچھے چل رہے ہیں جو آدھا رویت پر ہے اور آدھا رویت پر نہیں ہے یہ تمام ڈیبیٹس جو ٹی وی پہ ہوتی ہیں کہ علم فلکیات رویت میں کے اندر اس کا دخل ہے نہیں ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سب کی سب جو ہے یہ لوگوں کا دھیان بٹھانے کیلئے سعودی عرب میں پبلک نظام ہی نہیں ہے بارہ مہینے رویت کا تو آپ ایسی چیز پر کیسے چل سکتے ہیں جو کہ بارہ مہینے کا نظام ہی نہ ہو اس بارے میں ذرا غور فالمید ازاکر اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ